بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کے ساتھ پیارے کسان بھائیوں امید آپ خیلی سے ہوگئے مسکراتے رہیں سلام کچھ رہیں اگر آپ کی گائیں جو ہے اس کے بچہ دیئے ہوئے دو مہینے ہو گئے ہیں یا آپ کی ایسی رویڈی جس کی عمر تین سال ہو گئی ہے یا اس سے اوپر ہو گئی ہے یا اس کا وضن方面 ہو گیا اگر اب اس کے بچے یہ خیلی سے ہوگا ہے اور ابھی کے لئے ہی رویڈ میں نہیں آئی پھر یہ بہت زیادہ غلائی سے بہت مہینے ہیں آپ کو ضرور پریشانی لینے ہوگا ру فرہا بھی دیونکہ آپ نے کوئی چینشن لینی ہے کیونکہ آپ سے سیزن آ رہا تو間رام company میں بھی نہیں ہے یہی دن کے دن کچھ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جنرل کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیٹ میں لانا ہے تو آج جو میں آپ بیسان بیو کے لئے ایک فارمولہ لائے ہوں انتہائی بہترین فارمولہ ہے امید ہے کہ آپ یہ ایسی گائیں جو رہ گئی ہو جو کسی نہ کسی وجہ سے ہیٹ میں نہ آئی ہو اگر یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو افادیت ہوگی فائدہ ہوگا تو تین چیزیں ہیں تینوں چیزیں جو ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اچھا نمبر ون جو چیز ہے وہ ہے جی میتھرے میتھرے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہلدی اور تیسری چیز ہے سرسوں کا تیل اچھا اب میتھرے جو ہے جیسے ہم میتھی دانا بھی بولتے ہیں تو یہ آب لینا ہے ایک پاؤ اڑھائی سو گرام آب لینا ہے اس کو آپ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ شام کو پانی میں اس کو بھگو کر بارہ گھنڈے بھی رکھ لینا ہے شام کو آپ نے پانی میں بھگو دیا اور صبح آپ نے یہ پانی سے نکال لینا ہے اچھا دوسری چیز جو ہے ہلدی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اور سسوں کا تیل ہے وہ آپ نے لینا ہے پچاس ایمل اچھا اب آپ نے جو میتھرے رات کو بھگوئے ہوئے تھے اور صبح آپ نے جو ہے وہ نکال لی اب آپ نے اس کا پکٹ اٹھا پیسٹ اس طرح بنا لی پیسٹ بن جائے گا کیونکہ وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے ہوں گے پوری رات جو پڑے رہے ہیں اس میں آپ نے پچیس گرام ہلدی ڈال دینی ہے اور پچاس ایمل سرسو کا تیل مکس کر کے یہ مکسر بنا کے آپ نرزوانہ اپنے جانور کو دے دینا ہے یہ آپ ایک ہفتہ سے لے کر دو ہفتہ لگا تحت دے سکتے ہیں اگر آپ ایک ہفتہ دیتے ہیں اور جانور کو مطلب ہے امید ہے ہیٹ میں آ جائے گا اگر ہیٹ میں نہیں آیا تو آپ دو ہفتہ بھی دے سکتے ہیں وہ کوئی ایسی پلچانی نہیں ہے اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کا جانور جو ہے اس کا تھوڑا سا میدہ کسی نہ کسی وجہ امید ہے تو نہیں ہوگا اگر کسی نہ کسی وجہ سے ڈیسرپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے صرف ایک اپتہ ہی دینا ہے اچھا ایک چیز ہے یہ ہوگی اور دوسری جو ہے وہ آپ کو ویٹری سٹور سے مل جائے گی یہ بھی آپ نے لینے نہیں ہے ایک پورڈر ملتا ہے ریپرو بوسٹ کے نام سے ٹھیک ہے جی یہ ریپرو بوسٹ پورڈر جو ہے ایک اچھا پورڈر ہے اور سپیشل جو ہے یہ جو جنرل ہیٹ میں نہیں آتے صرف ان کے لئے ہی بنا گیا ہے یہ مطلب سمجھ لیں کہ سپیسیفک ہے اور سپیشل مخصوص چیز ہے صرف ایسے جنرلوں کے لئے جو ہیٹ میں نہیں آ رہے ہیں تو ریپرو بوسٹ پورڈر اس کا وزن ہوتا ہے سات سو پچاس گرام آپ نے اس کی پندرہ خوراکے کر لینے ہیں ایک خوراک کا وزن بنتا ہے پچاس گرام آپ نے روزانہ صبح ٹائم آپ نے پچاس گرام جو ہے ریپرو بوسٹ پورڈر وہ آپ نے روزانہ صبح ٹائم جو ہے اپنے جنرل کو کھلا دینا ہے چاہے آپ گھڑ میں دے دیں چاہے آپ چوکر میں ملا کر دے دیں چاہے آپ گھڑنے میں ملا کر دیں آپ نے روزانہ صبح صورے دے دینا ہے پندرہ دن لگا دار اور ساتھ جو جو آپ کو میں نے نسخہ بتایا تو انشاءاللہ ایسے جنور جو آپ کے کافی عرصہ سے ہیڑ میں نہیں آ رہے تھے وہ اس وجہ سے ہیڑ میں آ جائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ پرشانی وہ حل ہو جائے گی مزید آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو معلومات چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کیا سکتے ہیں شکریہ